السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ڈرامے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اچھے سکرپت نسبتاً کم تعداد میں ایک ساتھ اور حقیقت پسندانہ داکاری اور میک اپ ہی ناظرین کو ڈراموں کی طرف کھینجتی ہے سیزن کی تمام ہٹ فلمیں اپنے اختتام کے قریب ہیں جبکہ دیگر ڈرامے ڈرائیک بن گئے ہیں پاکستانی ڈراموں میں ایک اور فصل ٹیلی ویجن پر آنے کو تیار ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے دس سب سے بہترین ڈرامے ان میں سے ٹاپ ٹن ڈرامے آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں جو دوزار چوبیس میں نشر ہوئے اس لسلس میں نمبر ون پر آتا ہے ڈراما سیریل جنٹل مین جنٹل مین ایک اور میگا پروجیکٹ ہے جو گرین ٹی وی پر نشر ہوا ڈرامے میں ہمایوں سعید ادنان صدیقی زہد احمد احمد علی بٹ یمنہ زہدی اور سوائی علی عبرو اہم کردار ادا کر رہے ہیں یہ خلیل و رحمان کمر کا ایک پروجیکٹ ہے اور اسے حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اس لسلس میں جو اگلر ڈراما آتا ہے اس کا نام ہے کبھی میں کبھی تم فاہد مصطفیٰ ٹیلی ویجن پر واپسی کر رہے ہیں اور اس بارن کی صفحے اول کی ٹیلی ویجن سٹار ان کے ساتھ خانیا عامد موجود ہیں ڈرامے کا نام کبھی میں کبھی تم ہے اور اس سے فرخ استیاغ نے لکھا ہے جبکہ ہدایتکار بدر محمود ہیں اس لسلس پہ جو اگلر ڈراما آتا ہے اس کا نام ہے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کو فرخ استیاغ نے لکھا ہے اور اس میں انڈرسٹری کے تقریباً تمام ستارے کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس سیریز ہے اور اس کی کاس میں موجود ہیں مائرہ خان، فواد خان، حمزہ علی عباسی، مایہ خان، اکرہ عزیز، احد رزا میر، خوشحال خان، بلال اشرف، حانیہ آمر اور بہت سے دوسرے بھی شامل ہیں اس لسلس میں اگلا نام آتا ہے ڈراما سیریل رد رڈ ڈراما سکرین پر ایک سپر سٹار ڈراما ہے اس کی کاس میں موجود ہیں شہریار منور، حبہ بخاری اور رسلان نظیر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں یہ ڈراما سائرہ یوسف کو کرنا تھا لیکن بعد میں انہوں نے ایسا نہیں کیا اور حبہ نے کردار ادا کیا اسے سنم مہدی ذریعب نے لکھا ہے اور ردایتکار احمد بٹی نے کیا ہے اس لسلس میں اگلا ڈراما آتا ہے جفار جفار ڈراما سیریل ایک مضبوط سٹار کاسپ بھی لاتا ہے اس میں ماورہ حسین، سہر خان، عثمان مختار جیسے بڑے اداکار شامل ہیں یہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور اسے دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے اس لسلس میں جو اگلا نام آتا ہے وہ ہے ڈراما سیریل غیر ڈراما سیریل غیر ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جو اے آر وائی پر نشر ہوا ڈراما میں اشنا شاہ، اسامہ خان اور عدیل حسین مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں زنجبیل آسم شاہ کی تحریر کردہ یہ ڈراما ہے اس کو یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے اس لسلس میں آگے جو نام آتا ہے وہ ہے ڈراما سیریل نور شہان نور شہان ڈراما سیریل اے آر وائی کا ایک اور آنے والا بہت بڑا پروجیکٹ ثابت ہوا اس کے مرکزی کردار میں موجود ہیں کبرا خان، علی رحمان خان اور نور حسین مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں ڈراما زنجیل آسم شاہ نے لکھا ہے اور اس کی ہدایت مصدق ملک نے دی ہے اس لسلس میں اگلا سپر ہٹ ڈراما جان نسار ہے جان نسار ایک آنے والا بہت بہترین پروجیکٹ ثابت ہوا جس میں دانش تیمور اور رہبہ بخاری شامل ہیں یہ دیوانگی ہٹ جوڑی کو ٹیلی ویجن پر واپس لے کر آیا ہے پریانہ افتاب نے تحریر کیا ہے اور موسن مرزا کی ہدایت کاری شامل ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سا ڈراما ان میں سے دیکھ لیا ہے اور آپ کو کون سا ڈراما سب سے زیادہ پسند آیا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تھنکس فور واشنگ آل دا فرینڈز